بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مرچی اور دو ٹیماتر یہ ہماری مونک مصور کی دال کے اندر جائیں گے ابھی ٹیماتر اور ہی میرچ میں ابھی ڈال دوں گے لیکن پیاز اور جو لسن ہے نا اس کا بھگار میں لازٹ میں لگاؤں گی جب دال ہماری پک جائے گی اور اب آ جاتے خوشک مسالوں کی طرف خوشک مسالوں میں میں کچھ نہیں زیادہ ڈال رہی میں جس طرح سے بناتی ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور الحمدللہ انشاءاللہ بہت مزیدار ہمیشہ بنتی اور آپ اس کو ایک بار ضرور ٹ کیجئے گا جہاں پہ ایک چمچ ہے کٹی لال میرچ اور آدھا چمچ میرے پاس ہلدی پاورڈر آدھا چمچ ہے نمک آب بے ذائقہ کر لیجئے گا اور چوتھائی سا چمچ کا میرے پاس ہے زیرہ یہ بھی میں بھگار میں استعمال کروں گی تو یہ تھے ہمارے زیادہ کچھ نہیں بہت آسان اور منٹوں میں بننے والی ہماری مونگ مسور کی دال جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مونگی مسرالی دال اور یہ ہے جی لاس مہرد دھنیا تو چلے اس کے لیے میں نے پانی رکھا ہوا یہ دو گلا بھگا سے پانی رکھا ہے میں نے پانی رکھا ہے بہل ہونے کے لیے دال کو شروع کرتے ہیں پانی بھگا ہوا تو دال ڈال ڈال دل دلتے ہیں اور ساتھ ساتھ سارے مسالے بھی ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ دال کا پانی بھگا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ڈال دوں گی اس کے لنے دل ممکی دل پانی اس لئے رکھا ہے کہ مجھے تھوڑا سا شوربہ زیادہ چاہیے اگر آپ کو کم چاہیے اور میں تھوڑی سی اس کو کھڑی کھڑی نہیں پکاتی ہوں تھوڑی سی گھولی مہیں پکاتی ہوں گھولی گھولی سی ہوتی ہے اگر آپ اتنا پانی نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ایک گلاس ڈالیں تو دل میں نے ڈال دی یہ پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے الحمدللہ تو یہاں پر اس کے اندر میں ڈالیں خوشک مصالے جب تک کے لئے ہماری دال اچھی طرح گل نہیں جاتی میں نے ایک دو بار آکے چیک کی تھی ماشاءاللہ گل چکی جی ہماری دال اس کا پہلے بھگار لگا لیتی اس کا بھگار تیار کرتے ہیں پہلے تو یہاں پہ میں نے تڑکے میں میں اویل استعمال نہیں کر رہی میں گھیر کر رہی جب کو پیاز ڈالتی ہے پیاز کو ریڈ ہونے پہ میں ڈالوں گی پیاز کا بھگار لگا لیتے تیار کر لیتے ہیں پھر ہم بات میں لسن کا بھگار تیار کریں گے تو یہاں پر پیاز کا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پیاز کا بھگار ہمارا ریڈ ہونے والا ہے یہ جتنا آپ اس کا کلر زیادہ بھی نہیں جلانا ہم نے بس ہلکہ ریڈ ریڈ سے عملے رکھنے ہے پیاز تو یہ پہ یہ الحمدللہ ہمارا ہو گیا ہے پیڑی اس کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں ڈال کے اندر ڈال دیتے ہیں بسم اللہ رحمانی رہی تو یہاں پر میں نے دوسرا آئل بھی گھی بھی ڈال دیا میں نے چار پانچ چمچ گھی پہنے کے پہلے ڈالا تھا جو پیاز کا تڑکہ لگئے تھا اب لسن کے تڑکے میں میں نے پھر چار سے پانچ چمچ گھی کے ڈالے آپ اپنی اسوے زائقہ ڈال سکتے ہیں جو گھی ہمارا گرم ہو چکے بھگار کے اندر زیادہ گھی اچھا نہیں لگتا جتنا آپ پسند کرتے ہیں آپ اتنا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آئل یا گھی جو بھی ڈال کے لگانا چاہتے ہیں بھگار لگا لیں آپ اس طرح سے ایک بار میرے طریقے سے آپ ڈال ضرور بنا کر ٹائی کیجئے گا الحمدللہ بڑے مزے کہ یہ ماشاء اللہ بنتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں لسن ہو گیا اس کے اندر ہی میں ڈال دوں گی یہاں پر زیرا بسم اللہ رحمانے رہی تو یہ بھگار بھی ہمارا ایک دم ڈیڑی زیادہ آپ نے نہیں جلانا بس جتنا آپ کلر پسند کرتے ہیں اتنے کلر میں آپ پیاز بھی نکال لیں اور آپ کیا کہتے ہیں نا لسن کا بھگار بھی وہی کلر آپ رکھ لیں جو آپ کلر پسند کرتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے آپ کو اس کا بھی کلر دکھایا تھا پیاز کا بھی اور لسن کا بھی سیم کلر ہے بسم اللہ الرحمانے رہی اور زیرا بھی ہمارا ہو گیا الحمدللہ اور فوراں کور کر دے اور کھولتی ہوں ایک دو سیکنڈ ایسے تیز آنچ پر کر کے پھر اس کا ذائقہ ذرا دونوں بھگاروں کا ڈال کے اندر مکس ہو جائے تو زبر دس ٹیسٹ ہو جائے دونوں بھگار لگا کے آٹھ سے نو منٹ میں ہماری مونگ مسور کی ڈال ریڈی ہو جاتی ہے الحمدللہ زیادہ ٹائم نہیں لیتی بسم اللہ الرحمانے رہ تو یہاں پہ اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں ہمارا دھنیا بسم اللہ الرحمانے رہ بسم اللہ الرحمانے رہ یہ دیکھیں آن کیسی زبرتست ہماری ماشاءاللہ مونگ مسور کی ڈال اس کا پنجابی میں کہتے ہیں جی مونگی مسور کی ڈال ہوگی جی دیڑی پھر چلے جی میں تانوڑی شاوٹ کر کے پھر ہنیہ پھر پنجابی میں بول رہی ہوں نا ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ تھی جی آج کی میری بہت آسان اور سب کی فیورٹ مزددار مونگ مسور کی ڈال اور یہ دیکھیں ایک دم آپ کے سامنے اس طرح بنائیں اور زبردست بنتی ہے یہ بہت مزے کی بنتی اور منٹوں میں بنتی ہے یہ تھی میری آج کی ریسپی جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیں اسی مید اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر اپنی تمام نعمتیں اور رحمتیں بنائی رکھیں تندرستی والے کلمبی عمر اتا کریں کامیابی کی طرف ہمیشہ آپ کے قدم بڑھیں آمین سم آمین اپنی فرنگ کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ